ہیلو ایموجیز یوز کرو جو کرنا ہے کرو بس مجھے آپ کا کومنٹ جائے ہی کومنٹ باکس میں کہ آپ کے ایک آڈنگ براؤ کے ساتھ اب کیا چیز ہونے والی ہے پھر آگے جب میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ مجھے بتانا کیا آپ کی اور میری تنکنگ میچ کر رہی ہے یاری ویڈیو اتنی انٹرسٹنگ اس لیے اس ویڈیو میں ایک لائک ایم رکھنا چاہوں گا 500 لائکس کا اگر آپ کرا سکتے ہو تو کر دو پلیز لائک اگر آپ میری آرڈنس تو تب تو آپ قرید ہوگے لیکن اگر آپ چینل پر نئے آگے ہو تب آپ پوری ویڈیو دیکھ لو اگر آپ کو اچھی لگتی تب ہی لائک کرنا میں آپ کے سارے کوششنز انسر کرنے کے لیے ریڈی ہوں لیکن انٹرسٹنگ کے بعد سونا ویڈاوٹ ویسٹنگ زیادہ ٹائم لیٹس گیٹ انٹرسٹ ویڈیو اب میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں نہ رومریز میرے فیوریٹ سپر سار ہے نہ بروکلیز میرے فیوریٹ سپر سار ہے میرے فیوریٹ سپر سار ایج ہے اور رومن اور بروک میں تو مجھے دونوں ہی پسند ہے یعنی میں کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں پہلے شروع کر لیتے ہیں اس کوششن سے کی بروکلیز نے کیوں ہارے یا بروک کو ڈبوڈوڈوڈی بار بار کیوں ہارواری ہے اتنا ویکیو دکھا رہے ہوں پہلی بات کی بروڈوڈوڈوڈی کے پاس کیا پوائنٹ ہوں انہیں چیمپئن بنانے کا رومن اور ریزہ بھی چیمپئن ہے پارٹائیمر سپر سار ہے بروکلیز نے بھی چیمپئن ہے وہ بھی پارٹائیمر سپر سار ہے اُلٹا رومن ریز تو پھر بھی ویکلی شوز پر ریسل کر سکتے ہیں اپیر ہو سکتے ہیں بروکلیز نے تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں بروکلیز نے سے بڑے ایوینٹس میں ہی اپنے میچ ریسل کرتے ہیں ارہر آپ کو تو بد ہے بروک کی تو اپنی چوڑ ہے ان کا جب من کرے گا وہ آئیں گے جب ان کا من نہیں کرے گا تو وہ نہیں آئیں گے انہیں کوئی فورس نہیں کر سکتا میچز ریسل کرنے کے لئے یعنی کہ اگر بروک آئیں گے ہی نہیں اور سیم ہی چیزیں رہیں گی جیسے رومن ریز کے ساتھ ہو رہی ہیں تو پھر انہیں چیمپئن بنانے کا فائدہ کیا تھا دوسری بات یہ کہ پھر وو نے بار بار چیمپئن شپ میچز میں ڈال کے ہروایا کیوں جا رہی ہے کر یہ تو چیز پہلے ہونی نہیں تھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بروک لیزن اور رومن ریز کا میچ ایکسپیکٹی من کرو ریسل منہ کے بعد میں نے یہ چیز بولی تھی اور وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ بروک اور رومن کے میچ کروانے کے کبھی وو کے پلانس ہی نہیں تھے اور اگر آپ میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں تو میں نے بہت بار بتایا ہے کہ ایکچویل میں روم و رنز و رینڈی اوٹن کا میچ ہونے والا تھا سامر سلام میں لیکن رینڈی اوٹن انجرڈ ہو گئے اس وجہ سے ڈبل وی کو جلدی سے ساری چیزی رش کرنی پڑی اب سٹیڈیم میں شو ہو رہا تھا کسی ڈبل وی روم و رنز کے سامنے ڈالے جو کی بڑا سپر سٹار لگے جسے دیکھنے کے لئے آرڈیس ماں پہ ٹکٹس خرید کر آئے تو وہ بروک لیزنر ہی تھے اس لئے ڈبل وی نے پھر سے ان کا میچ کروا دیا اور اب روم و رنز کی پلانز ہی پہلے سے جیتنے کے تھے رینڈی اوٹن کے اگنسٹ بھی اور کوئی بھی آجات تھا اس کے اگنسٹ بھی جیتنا ہی تھا روم و رنز نے یہی ریزن ہے کہ جب بروک لیزنر کو بھی روم و رنز کے سامنے ڈالا گیا تو انہیں بھی ہروانہ ہی تھا اور اس لئے بروک لیزنر ہر ایسا مسلم میں نیکسٹ کوشن کی روم و رنز کو ڈبل وی اتنا زیادہ پوش کیوں کر رہی بار بار جتوائے کیوں جا رہی ہے تو یار سیم پچھلی بات میں اٹھاؤں گا کہ اب یہ روم و رنز کا ٹائم ہے بروک لیزنر کا ٹائم جا چکا ہے بروک لیزنر کا تب ٹائم تھا جب انہوں نے جان سینہ کو سول اور سپلیکسز لگایا اور ایک دو ایف فائیو لگا کر ہرا دیا تھا اور ہم سب کو شوق کر دیا تھا تب میں چھوٹا تھا ایج میں میں بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے کہ یار جان سینہ کو کیسے ہروا دیا یار ڈبل وی نے تب سب بروک کو ہیٹ کر رہے تھے اور آج روم و رنز کو ہیٹ کر رہے ہیں ایک ٹائم پہ جان سینہ کو بھی اتنی بار چیمپئن بنایا جا رہا تھا تب پھر سے آرڈینس گصہ تھے کہ یار انہوں نے چیمپئن ہی بنایا جاتے ہیں اور آج ہم جان سینہ کو مس کرتے ہیں کہ یار وہ آتے نہیں ہی ڈبل وی میں اور ہائے یار میں نے کئیوں کے کومنٹس دیکھے کئی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیپل اچ کے آنے کے بعد بھی کیا چینج ہوا چیتے تو روم و رنز ہی اب جب ویسو قوین اتنے لمبے پلاز بنا کے گئے ہیں شاید رسلمنٹ 39 تک کہ ان کا دروک کے ساتھ میچ ہوگا تو ٹیپل اچ اتنی بڑی والی چیز کو تو چینج نہیں کر دیں گے انہوں نے چھوٹی موٹی چینجز کی تھی جیسے بیلی کے ساتھ ہمیں ایوشی رائے اور ڈیکوٹا کا یہ دیکھنے کو مل گئی اگر ویسو قوین ہوتی تو یہ چیز کبھی ہوتی نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو انہوں نے سمس سلم میں چینج کی ہوں گی اور اگر آپ کو چینج ہی دیکھنے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا پھر ایک دم سے نہیں دیکھنے کو مل جائیں گی ساری چیزیں اور یار روم و رنز کا تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہم بہت لانگ ڈرم پلانز ہیں ان کے دروف کے ساتھ جب تک میچ نہیں ہوتا تب تک آپ ایکسپیکٹی مرد کرو کہ ان سے دونوں چیمپشپس تو جائیں گی ایک ساتھ ایک جا سکتی بلکل لیکن دونوں تو نہیں جانے والی اتنا میں آپ کو بہت بار بتا چکا ہوں ہاں میں یہ بھی کومنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کئی کہہ رہے تھے روم و رنز چیٹر ہے یار پھر سے چیٹنگ کر کے جیت گیا چیٹنگ ہی کر کے جیتا ہے اسو اس کے بینا جیت نہیں سکتا چیٹنگ کر رہے ہیں جو مطلب چیٹنگ والی چیز ہے پہلی بات تو شاید آپ ایج میں چھوٹے ہو اس لیے آپ کو چیٹنگ چیٹنگ لگ رہی ہے ویسے وہ ہیل سپرسٹار ہیں اور ہیل سپرسٹار کا کام ہوتا ہے خود پر ہیٹ لینا یعنی کہ ڈبو ڈبو چاہتی کہ ہم سب روم و رنز کو ہیٹ کریں اور اتنی بار روم و رنز کو جتوانے کا بھی یہی ریزن ہے کہ جب تک لوگوں کی بلکل ایسے فرسٹریشن ہنڈرڈ پرسنٹ نہ ہو جائے نا یار اب تو ہار جا تو سوچو جتنے ٹائم بعد وہ چیمپنشپ ہاریں گے ہمیں اتنی زیادہ بڑی وہ مومنٹ لگے گی اور چلو یار میں اگر آپ کی طرح سے بھی سوچ لوں چیٹنگ والی چیز تو یار چیٹنگ تھی کیسے وہ ایک لارس مین سٹینڈنگ میں آس تا مطلب ایک نو ڈسکالیفیکشن جس میں سب کچھ لیگل ہے چاہے کوئی انٹرفیر کرے ایک یا دس اپساز ایک سے لڑ سکتے ہیں کسی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہو چیر کا یوز کرو ویپنز کا یوز کرو جیسے براک نے کیا ٹریکٹر کا یوز کرو کچھ بھی کرو تو پھر وہ چیٹنگ کیسے ہوئی اور یار روم و رنز اپنے کیریکٹر میں بیسٹ کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے خود پر ہیٹ لینا تاکہ لوگ آرڈینس پینز انہیں ہیٹ کریں نفرت کریں ان سے اور وہی کام وہ کر رہے ہیں تو آپ کو تو بتائیے کہ جب بھی لائیو ایوینٹس وغیرہ میں روم وریز جاتے ہیں تو وہ اپنا کیریکٹر بریک کرتے ہیں اور سب سے اچھے سے بات کرتے ہیں اصل میں تھوڑنا روم وریز ویسے ہیں اب آپ کے اس میں ان کوشن پہ آ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا براک لیزنہ کا براک لیزنہ کا فیوچر کیا ہے کہ آپ نے بھی ساری چیزیں سنے ہوں گی براک لیزنہ نے کہا تھا کہ اگر ویسے مکوین جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں براک لیزنہ ویسے ایک پار ٹائم ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گی یا پھر جو چیزیں بھی ہیں تو زیادہ مت سوچو زیادہ تینشن بھی مت لو ریپورٹس کے ایک آرڈنگ براک لیزنہ نے ایک نئی ڈیل سائن کر لیے ویڈو وی کے ساتھ اب ڈیلز کی ڈیٹیل سامنے ہی نہیں آئی ہیں کہ کتنے پیسے ہو کی ہے کتنے ٹائم تک کی ہے بہت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب براک لیزنہ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تب ٹریپل اے چیز سٹیفنی وکان جو بھی تھا نکھان کو انہیں زیادہ پیسے آفر کرنے پر ڈیو ویڈو ویڈ میں ٹکنے کے لیے اور میں آپ کو بتا دوں کہ براک لیزنہ بھی بہت زیادہ بزنس مائنڈڈ آدمی ہے انہیں پتا ہے کہ پیسہ کیسے نکلوانا ہے یعنی براک لیزنہ ڈیو ویڈو ویڈو رہنے والے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں وہ دوبارہ کب دیکھنے کو بھی لے گئے نیکسٹ ایوینٹ کلیش آدی کیسل ہے یا وہاں پہ براک لیزنہ آئیں گے یا سٹیڈیم میں ہونے والا ایوینٹ لیکن انیٹڈ کینگڈم میں اور اس کا مین میچ ہوگا روما ریز وسیس ڈرو میکنٹائر فور ڈا انڈسپیوٹڈ چیمپنشپ تو یار مجھے نہیں لگ رہا کہ براک لیزنہ اس ایوینٹ میں آنے والے میں چاہتا تو وہ آئے لیکن ابھی ڈیو وی می بھی ان کو بریک دے دے اور روال رمل یا پھر ساؤڈی اے ریبیہ کا جو نیکس شو ہونے والا ہے جو بھی ہوگا کراون جیل وغیرہ وہاں تک تو براک لیزنہ شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملے لیکن وہ ڈیفنیٹلی واپس آئیں گے لیکن ہاں وہ جب بھی واپس آئیں گے انہیں پھر سے ویسا ہی پاپ ملے گا ان کی انرجی ویسی ہوگی ویسی سٹرونگ لگیں گے وہ ہاں لاسٹ کوشن یہی آ رہا ہوگا آپ کے مند میں کہ یار یہ سچ میں ان کا لازٹ ٹائم آئے ماچ تھا اب کبھی نہیں ہوگا یار ایسا نہیں ہے ڈیو وی ایڈوٹائز کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیتی ہے سال دو سال بعد پھر سے ہمیں دونوں سپرساز لڑتے ہو دیکھیں گے اور پھر ڈیو وی ٹائٹل میں ڈالے گی اس بار سچی میں لاسٹ ٹائم ایور تو اس کی ٹینشن مطلب دوبارہ سے ہمیں ضرور ماچ دیکھنے کو ملے گا ان دونوں سپرساز کا لیکن ہاں اس بار ٹائم زیادہ لگے گا اس ماچ میں جو کہ ہونا بھی جائی بہت زیادہ بار براک لیز نے بسی روم برینز ماچ دیکھ لیا ہے تو یہی تھی سارے کوشن جو کہ مجھے لگ رہا تھے کہ آپ سب کے مند میں ہوں گے آئی ہوپ میں نے سب کلیر کر دی ہوں گے لیکن ابھی بھی کوئی رہ گئے ہیں تو کومنٹ سیکشن کھولا ہے جا کے پوچھ لو ریپلائے میں کر دوں گا لیکن چلو اب براک کا چپٹر تو ختم ہو چکا ہے لیکن ڈرو میکنٹائر نیکس ٹاپ ون انٹر روم برینز کے اور ہر براک لیزنر کے چیمپئن بننے کی چانسز تو مجھے کبھی لگی نہیں رہے تھے مجھے پتہ جسے روم برینز جیتنے والے ہیں اس لیے میں نے کومنٹی ڈیر پہ بھی پہلے ہی بتا دی تھی یہ چیز لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرو میکنٹائر کے چیمپئن بننے کی چانسز مجھے براک لیزنر سے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اور وہ کیوں وہ میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا نوٹیفکیشن بیل کو آن کر لینا اور ایز آلویز ابھی دو ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی روم برینز کا اتنا لمبا ٹائٹل رینج ہو گیا یہ اینڈ کیسے ہو سکتا ہے وہ جاننے کے لیے اوپر والی ویڈیو پہ کلک کرنا اور کونسا سپر سار ہے جو کی روم برینز کو ہرا سکتا ہے ان کی چیمپئنشپ کے لیے وہ جاننے کے لیے نیچے والی ویڈیو پہ کلک کرنا میں آپ سے ہی ملتا اپنی نیکس ویڈیو میں کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ so until that time this is Jay logging out